دوستو ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کریں چینل کو ساتھ ہی کلک کریں اس بیل آئیکن پر جس سے آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں گے اگر ہم زمانت کیسے لے سکتے ہیں گرفتاری ہونے سے پہلے تو دوستو جب بھی کسی وقتی کے خلاف کوئی معاملہ درج ہوتا ہے اور اس کو پتا چلتا ہے کہ میرے ورد کوئی معاملہ درج ہوا ہے تو یہاں پر اگر وہ اجمانتی اپراد ہے تو زہر سی بات ہے اس کی گرفتاری ہو سکتی ہے اب ایسے گرفتاری سے بجھنے کے لیے آپ کے پاس ریمیڈی ہے 438 CRPC کرمینل پروسیجر کوٹ کا سیکشن 3438 کے تحت آپ آویدن کر سکیں گے سیشن نیائے لے کے اندر جو کی ڈسٹی کوٹ ہوتا ہے آپ کو اس میں یا آپ کر سکتے ہیں ہائی کوٹ کے اندر نیائے لے دونوں جنگے آپ آویدن کر سکیں گے ایک کے بعد ایک تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ معاملہ آپ کو پتا چلنا ضروری ہے کہ یہاں میرے ورد کوئی معاملہ ہوا ہے جس میں آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے تو یہاں پر آویدن کرنے کے بعد کوٹ کو کچھ چیزیں دیکھنے ہوتی ہے کہ جس بندے نے میرے سمکش آویدن کیا ہے اس کو میں جب بیل گرانڈ کرنی ہے تو کیا دیکھنا ہے اور نہیں کرنی ہے تو کیا چیزیں دیکھنی ہے تو تین چیزیں دیکھنی ہے اگر گرانڈ نہیں کرنی ہے تو پہلے تو دیکھنی ہے کہ بھئی اس بندے کا اوپر جو اپراد لگا ہے وہ کتنا سنگین ہے اس کا نیچر کیا ہے اپراد کا کرائم کس تنے کا ہے اگزامپل کے طور پر تین سو دو کیا اس میں بیل لی جا سکے گی فور تھرٹی ایڈ کے اندر نہیں لیں گے آپ نے حتیہ کر دی کسی کی ایلیگیشن یہ ہے آپ کے پاس کیا ریمیڈی ہے کیا آپ کے پاس پروف ہے تین سو دو میں آپ کی ضمنت نہیں ہوگی تین سو چھتر میں بلتکار کیس میں نہیں ہوگی تین سو ساتھ کے اندر کچھ سرکمٹنس میں ہو سکتی ہے لیکن شوری نہیں ہے نائنٹی پرسنٹ خارج کچھ سر جو سرکمٹنس ہے وہ ٹین پرسنٹ کے لیے ہونلی تو کچھ جو معاملے ہوتے ہیں ان میں ہو جاتی ہے اگزامپل کے فور نائنٹی اٹھے ہو گئے اپنے یا اور دوسرے معاملے ہو گیا تین سو آنٹ ہو گیا اس طریقے کا معاملے کے اندر ہو جاتی ہے تو میرا کہنا کا مقصد یہ ہے کہ پہلا تھی دیکھا گا پہلا انٹینشن تو یہ ہے کوٹ کا دیکھنے کہ بھئی اس کے اوپر جب معاملہ ہے وہ کس طرح کا نیچر کا ہے دوسرا دیکھے گا کہ بھئی اس کے اوپر پورو ریکوڈ کس طرح کا بندے کا کہیں پورو میں یہ دوش صد تو نہیں رہا کسی سنگے معاملے کے اندر سنگے معاملہ ایک سکاون ایک سو ساتھ ان کا کوئی ایفیکٹ نہیں پڑھنے والا یہ کریمیل پروسیجر کی کاروائی ہے کسی کرائیم کو روک نہیں کر رہا اس کی بات میں نہیں کر رہا سنگے معاملے کی بات کر رہا ہوں سنگین اپرات کی اگر ایسے معاملے کے اندر آپ کو دو شدی ہوئی تھی تو وہ ریزن ہو سکتا آپ کے فائے جو فور تھرٹی ایٹ ہے اس کو خارج کرنے کا تیسرا ریزن کہ جو بندہ ہے وہ کہیں بھاگ تو نہیں جائے گا آپ کے کہیں بھاگ جانے کے کہیں نہ کہیں کچھ پرسنٹ چانسز تو نہیں ہے ترانے دھمکانے کے جو جس نے کمپلینڈ کی ہے اس پر پریشر بنانے کی کوئی چانسز کیا کوئی گواہ کو آپ برگلا سکتے ہیں یا کوئی ثبوتوں کے ساتھ چھڑ چھڑ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو بھی کوٹ دیکھتا ہے وہ آپ کے آویدن کے اوپر نظر کرتے ہوئے پھر اس کی وجہ آپ کا وکیل بحث کرتا اس کو دیکھتا ہے ایک پوائنٹ آپ کے لیے ہوتا ہے اس سیکشن کے اندر وہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں کوٹ یہ دیکھے گا کہ کہیں جس وقتی کو جس وقتی خلاف جو معاملہ درج کرایا ہے شکایت کرتا نے کسی رنجش ورش اس وقتی کو پریشان کرنے کے لیے تو نہیں کرایا اس کو کہیں ہانی پہنچانے گرفتار کرا کے چوٹ پہنچانے کے آشے سے تو معاملوں کو درج نہیں کرایا it means آپ کو یہی ثابت کرنا ہے فور تھرٹی ایٹ کے اندر کے سامنے والے وقتی نے جو چوتا فیور کی بات کر رہا ہے وہ اگر آپ آویدن کرتا ہے تو پھر آپ کا وکیل کو یہ چیزیں دھیان میں رکھنا چاہیے کہ میرے جو معاملہ درج کرایا گیا ہے وہ یوں کرایا ہے یہ وجہ ہے میرے جو معاملہ درج کرایا گیا یہ رنجش رکھتا ہے سامنے والا وہ چیزیں آپ کو اسپلین کرنا پڑے گی کوٹ کو یقین دلانا پڑے گا اس باتوں پر تب آپ کی فور تھرٹی ایٹ ایکسپٹ ہو سکے گی اب مان لیجئے کہ کوٹ نے ایک فور تھرٹی ایٹ خارج کر دی کسی بھی وقتی کی تو جیسے خارج ہوئی اس کے ترنت بعد جو انویسٹیکیشن آفیسر ہے اس کی نولیج میں آ جاتی ہے کہ اس کی فور تھرٹی ایٹ خارج ہو گئی تو اس کو آریسٹ کرنے کا رائٹ ہو گیا اب وہ بنا بنا واران کی بھی آپ کو گرفتار کر سکتا ہے لیکن جیسے آپ کی سیشن کوٹ سے خارج ہوئی تو آپ جائیں گے ہائی کوٹ کے اندر ہو سکتا ہے وہاں سے آپ کی فور تھرٹی ایٹ میں ایکسپٹ ہو جائے بیل لیکن ماملے کی کمبھیرتہ ماملہ کس نیچر کا اس پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے فور تھرٹی ایٹ کا میٹر تو ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کر دینا اور ایوری سنڈے کو لائیو جوئن کریں فیس بک پیچ پر میں بات کرتا ہوں وہاں پر لائیو آج بھی آنے کا ارادہ ہے اور کوئی نیا بھی بڑھ دیکھیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ایسے ہی نولیجوال ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ